اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکلز کے متعلق کہ آرٹیکل کیا ہیں تو آرٹیکل میں تین طرح کے چیزیں آتی ہیں اے آتا ہے اور این آتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے دی آتا ہے جو اے ہیں ہم رگاتے ہیں کانسوننٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اور این کو ہم رگاتے ہیں واولز کے ساتھ تو بچ جاتی ہے ہمارے پاس دی دی کو ہم رگاتے ہیں سپیسیفک یا جنرل چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا ہو گیا فرض کرو یہ جو آرٹیکلز ہیں دی کو ہم لگاتے ہیں اگین میں بتا رہا ہوں ایک کو ہم لگاتے ہیں کانسوننٹس کے ساتھ این کو لگاتے ہیں ہم واولز کے ساتھ اور دی کو لگاتے ہیں سپیسیفک یا جنرل چیزوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھنا ہے فرض کرو ہمارے سامنے گرامر کا ایک پورشن ہے جو کہ کی پی کے نائن بک کی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہیں اس میں کچھ پوائنٹ سے میں اس لئے حل کر رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ جو ہیں پہلا نمبر اگر ہم دیکھیں یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے ایک مثال دی گئی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بی کیا ہے بی ہے کانسوننٹ میں نے سی لگا دیا تو کانسوننٹ کے لئے ہم نے پڑا ہے اے لگائیں گے اب یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا ہے کہیں بھی اگر آپ کسی چیز کی کسی چیز سے کمپیریزن کرواتے ہیں آپ دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے لگانا ہوتا ہے دی تو ہم نے یہاں پر اس لئے دی لگانا ہے نیکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ اگین ہمیں ٹیسٹ کروائے جارہے ہیں اگر ہم دیکھیں ایچ ہیں تو آنا تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایچ کانسوننٹ ہیں تو ہم کیا لگاتے اے لگاتے اب یہاں پر این آ رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ این کیوں آ رہا ہے یہاں پر اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کانسوننٹ میں میں یہاں پہ سی لگا رہا ہوں کانسوننٹ میں ایک ورڈ ہے اور وہ کیا ہے ایچ اور اس طرح ورڈ ہے یہ تو ورڈ ہیں یہاں پر ہمارے قوانین توڑے بوت چینج ہو جاتے ہیں اگر کانسوننٹ میں بات ہو ایچ کی اور ایچ میں الفاظ آئے آور کے جیسی یہ ہے ہاور لیکن یہ ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں یہ اصل میں جو صحیح جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہے آور اس کو ہم نے ایچ سائلنٹ کر کے پڑھتے ہیں آور اس کو صحیح طرح سے پرنونس ایسے کرتے ہیں یہ ہم غلط کرتے ہیں ہاور ہاور نہیں ہے بلکہ آور ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایچ ہے ہاور ہے آور ہیں یہاں پر یہاں پہ ہم نے اس لئے این لگانا ہے کیونکہ کانسوننٹ والا آواز دے رہے ہیں ہمیں تو اس وجہ سے ہم کانسوننٹ کے آواز کی وجہ سے یہاں پہ کانسوننٹ والا آپشن بھی لگاتے ہیں اگین نیکسٹ ہم نے اگر دیکھنا ہے کیا بات ہیں وی اس ایکل ٹو یو یو کیلئے کیا رولز ہیں ایک وارڈ ہے یونیورسٹی میں لگا یہاں پہ لکھ رہا ہوں تھوڑا سا گزارہ کیجئے گا یہ جو یونیورسٹی میں نے لکھا ہے یہاں پر یہ یہ یونیورسٹی ہیں یہاں پہ جو سب پہلا ورڈ ہیں یہ ہیں یو یو کیا ہے واول ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم لکھتے ہیں تو آئی یونیورسٹی لکھتے ہیں اے یونیورسٹی اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اے یونیورسٹی لکھتے ہیں علانکہ یہ تو یو ہیں یو تو واول ہیں اس یو کے لئے تو ہم نے واؤلہ والا لگا نہ ہوتا ہے لیکن ہم اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ جو یو ہیں یہ آپ کا اس یو کا ساؤنڈ دے رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کیا لگاتے ہیں یہ ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ اس یو کا ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم پوائنٹز کو دیکھتے ہیں وہ ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو یو اس بی ڈریو میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے کہاں پر رکھیں تو اگر یہاں پر کیا رہا ہے اب یہاں پر یو اس بی یہ جو یو ہیں یہ آپ کو اس لئے کیا ہے یہاں پر آپ کا آواز دے رہا ہے یو کی لیکن کیا ہے آپ ایک سپیسیفائی کریں بلکہ ایک آورڈ نہیں بلکہ کیا ہے ایک شورٹ فارم کی اس کی لئے ہم نے اگر نگایا اگر یہ جو ایک رول ہے یہ ذہن میں رکھ رہے کہ جہاں پر آپ پلیس کا لگاتے ہیں پلیس کے سامنے آپ کا دی نہیں آئے گا پشاور ہیں بنو ہیں آپ کا پنڈی ہیں ملتان ہیں فیصلہ بال اور جتنے بھی سیٹیز ہیں کہیں بھی دنیا کے رکھتے ہیں آپ نے دی نہیں لگانا دی کو صرف آپ لگاتے ہیں ٹائٹلز کے ساتھ انوان کے ساتھ جہاں پر آپ کسی سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹائٹل ہو یا آپ کو لگا سکتے ہیں ایسی جگہ پر جو کیا ہو جو جین سیٹیز کے نام پلورر میں آتے ہیں جیسے آپ ہو گیا نیدر لینڈز اب نیدر لینڈز کے آخر میں آتا ہے ایس یا دوسرا ملک میں آپ کو ایک ایزمپل دیاروں فیل پائنز یہ جو فیل پائنز ہیں اس میں لاسٹ میں ایسا آتا ہے اور نیدر لینڈز میں بھی ایسا آتا ہے تو ایسے کنٹریز جن کے آخر میں ایسا آتا ہے پلورر ہو جو جن کے نیمز تو وہاں پہ ہم دی لگا سکتے ہیں باقی ہم دی نہیں لگاتے ہیں ہاں مسیح تین نامز ہیں جن کے ساتھ بھی ہم دی لگا سکتے ہیں ایک جس ورلڈ جس پلیس کے آخر میں کیا ہو آخر نہیں تو آپ کوئی بھی جگہ ہے اور اس میں یہ تین الفاظ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ تین لگا سکتے ہیں یہ دی لگا سکتے ہیں ایک جو پہلے نمبر پہ وہ ہیں کنگڈم کنگڈم کے ساتھ آپ دی لگا سکتے ہیں دوسرا ہے ریپبلک اور تیسرا جو ہیں آپ کا ہے یونائٹیڈ ان تینوں کے ساتھ دی لگا سکتے ہیں باقی آپ کسی بھی جگہ کے اگر آپ ٹکھتے ہیں تو آپ نے دی نہیں لگانا تو یہاں پر نو آرٹیکل آ جائے گا یہاں پہ کراس لگائیں گے اگن مدر ورکنگ یہ نا ورلڈ آفیس تو وہ ہیں ورلڈ آفیس ہیں تو یہاں پر این آئے جائے گا باول تو یہ تو ہمارا باول تھا اس کے لئے کچھ اور بھی ہو تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا